اشتیال انگیز تقریر کا کیس پولیس نے بابر غوری کو زمانت پر رہا کر دیا کراچی پولیس نے اشتیال انگیز تقریر کے کیس میں سابق وفاقی وزیر بابر غوری کو زمانت پر رہا کر دیا کراچی کی مقامی عدالت میں بابر غوری کے خلاف اشتیال انگیز تقریر میں سہولتکاری کے کیس کی سماعت ہوئی جس میں پولیس نے اپنی رپورٹ جمع کرائی پولیس رپورٹ کے مطابق بابر غوری کو بانی ایم کی ایم کی شیعہ لنگے اس تقریب میں سہولتکاری پر گریفتار کیا گیا تھا ملزم کے خلاف سولہ جولائی دوہزار پندنہ کو سائٹ سوپرائیوے تھانے میں مقدمہ درچ کیا گیا تھا پولیس نے اپنی رپورٹ میں بابر غوری کو رہا کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ ملزم بابر غوری کے خلاف تھوست شواہد نہیں ملے افسران سے ملزم کو ذابطہ فوجداری کے تحت رہا کرنے کی منظوری لی ہے لہذا بابر غوری کو زمانت پر رہا کیا جائے پولیس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملزم سے تفتیش کی گئی ہے ملزم کو متعدد امراض لاحق ہیں ملزم بابر غوری شگر بلیڈ پریشر امراض قلب کے مریض ہیں جبکہ ملزم کے گردے کافی کمزور ہیں بابر غوری کے تفتیشی افسر محبوب الہی نے کہا کہ بابر غوری کو رہا کر دیا ہے ملزم کو ذابطہ فوجداری کی دفعہ ایک سو انتر کے تحت رہا کیا گیا ہے تفتیشی افسر نے کہا کہ پولیس کو اختیار ہے کہ ذابطہ فوجداری کی دفعہ ایک سو انتر کے ملزم کو زمانت پر رہا کرے اس حوالے سے عدالت کو جلد آگاہ کیا جائے گا